رازدانی میں کورونا کا کہہ جاری ہے سنکرمیتوں کا آنکڑا پچاس ہزار کے پار پہنچ گیا ہے پردیش میں دو لاکھ چیتر ہزار چار سو بیس مریض اب تک مل چکے ہیں جس میں جائپور میں سنکرمیت میں ملنے کا سلسلہ قریب اٹھارہ فیزدی سے زیادہ جائپور میں کورونا سے مرتقوں کی سنکھیا چار سو اٹھالیس ہو گئی ہے پردیش میں کل مرتقوں کی سنکھیا دو ہزار تین سو انیاسی ہو گئی ہے اس حساب سے رازدانی جائپور میں مرنے والوں کا آنکڑا قریب 18.75 فیزدی ہو گیا ہے پردیش میں ایکٹیو مریض چوبیس ہزار تین سو اٹھارہ ہیں جائپور میں ایکٹیو نو ہزار تین سو تیتالیس ہیں جو کل ایکٹیو کا 38 فیزدی ہے مانسوروبر مالوی نگر جھوٹوارا ویشوالی نگر میں سب سے زیادہ کورونا کے مریض مل رہے ہیں پتاپ نگر سانگانیر آدرش نگر میں کی لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں شہر میں دس علاقے ایسے ہیں جہاں سب سے زیادہ سنکرمیت ملے ہیں سوٹوارا، مانسوروبر، گوپالپورا، جگتپورا، درگاپورا، سانگانیر، پتاپ نگر، سوڈالا، ٹاؤنگ، فاتک میں زیادہ تر سنکرمیت ہیں کنٹینمنٹ زون کہیں پر بھی جو نظر نہیں آ رہا ہے جن پرتینیدھی اور ادھکاری بھی لگاتار سنکرمیت مل رہے ہیں دو سو میں سے پاون ویدھائی کورونا میں کامل ہمارے ساتھ ویویک شرما جڑ رہے ہیں ویویک جنٹیوی لگاتار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں سم لے تو بہت دیر ہو جائے گی اور کورونا جو ہے بہت خاتک بیماری ہے لگاتار ہم درشکوں کو بھی اویر کر رہے ہیں جاگرک کر رہے ہیں لیکن کئی علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ویویک کی ابھی بھی نیاموں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں کنٹینمنٹ زون تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے لگاتار کورونا سنکرمن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بات کرے راجستان کی تو پورے پردیش میں اب تک دو لاکھ شہتر ہزار سے زیادہ کورونا سنکرمنٹوں کا آکھڑا پہنچ چکا ہے رازدانی جیپور سب سے بڑا سپورٹ اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ رازدانی جیپور میں پچاس ہزار کے پار کورونا سنکرمنٹوں کا آکھڑا پہنچ چکا ہے روز پانسو سے زیادہ جو ہے پوزیٹیو کیسے اب کے لئے رازدانی جیپور میں درج کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جیپور کے علاوہ جوتھپور، اجمیر، الور ہمیں تمام جو بڑے شہر ہیں وہاں بھی بڑی سنکھیا میں کورونا سنکرمنٹ سامنے آ رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ اس چطی اگر کہی جائے تو بے قابو رازدانی جیپور میں ہی نظر آ رہی ہے ایسے میں راج سرکار کے مشکلے لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ بیٹے جنہوں یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ پیوہاری سیزن اور اب جب ویوائک سیزن چل رہا ہے تو ان دنوں میں بھیڑ بار جو ہے کافی رہنے لگی ہے جس کے چلتے کورونا سنکرمنٹ بڑھنے لگا ہے حالانکہ کورونا سنکرمنٹ کو روکنے کے لئے لگاتار پولیس پشاستان کے اور سے کاروائی کی جا رہی ہے لیکن یہ کاروائی نا کافی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ بیٹے جنہوں مکہ منترے شوک گہلوت کے نردیشوں کے بعد پردیش کی تیرہ جنہوں میں جو ہم نائٹ کرفو لگایا گیا ہے لیکن بیوائک سماروں آئی جن ہونے کی چلتے نائٹ کرفو میں بھی اتنی سکتی نہیں کی جا رہی ہے جس کے چلتے لوگوں کی آواز آہی کافی بڑھ گئی ہے وہیں کنٹینڈمنٹ جو ان کوشت کرنے کو لے کر جو سنباہ کے آئیوک جو جب وہ سنباہ کے آئیوک ہے سمیش شرمہ انہوں نے نردیش جاری کیے تھے جس کے بعد اب محکمہ اور جو کمیشنر رہے گا جلا پرشاستان کادیکاری وہ تیہ کرے گا کہ آخر کنٹینڈمنٹ جون جو ہر کے سستیتی میں کہاں لگایا جائے گا لیکن اس کا نیم تیہ کر دیا گیا ہے ایسی گلی یا محلہ ایک ساتھ پوزیٹیو کیسے سامنے آتے ہیں وہاں پر پورا کنٹینڈمنٹ جون کوشت کیا جائے گا کنٹینڈمنٹ اسے بنا جائے گا لوگوں کی آواج آئی ہے اس کو پوری طرح بند کر دیا جائے گا ساتھ ہی نوٹے چسپا کرنے کی قوائد بھی جوہ رازانی جاپور میں پھر شروع کر دیا ہے بیٹے دنوں جو سمکرمیش سامنے آتے تھے اس کے گھر پر نوٹے چسپا نہیں ہو رہے تھے لیکن اب پھر جلا پرشاستان کے نردیشوں کے بعد چکیسہ میک میں نے سمکرمیشتوں کے گھروں کے باہر نوٹے چسپا کرنا شروع کر دیا ہے کنٹینڈمنٹ جون پوری طرح سیز کیا جائے گا جہاں نہ کوئی ویقعار جا سکے گا نہ ہی کوئی ویقعار جا سکے گا نہ ہی کوئی ویقعار پرویش کر سکے گا کہ کیول آتی آوشک سیوہ کھانے پینے کے سامگری یا کیول آتی آوشک سیوہ کے علاوہ کسی طرح کاروائی کی انومتی بھی نہیں ہو بلکل کنٹینڈمنٹ زون زلہ پرشاسن اپنے حساب سے ویوے گھوشت کر سکتا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا ایک بار فیٹ سے نوٹس بھی چسپا کیے جا رہے ہیں لیکن سمادھان کیا نظر آتا ہے کیول ماتر ایک سمادھان نظر آتا ہے کہ سرکار بھی لگتار اپنے پریاز کر رہی ہے اور یہ جاگرک پرشاسن کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے کہ ماسک کے ہی ماتر بچاؤ ہے جب تک ویکسین نہیں آجاتی ماسک کا ہی استعمال کریں کیونکہ استطی بہت گمبیر ہے ہم دیکھ رہے ہیں جو نیجی اسپطال ہے وہاں پہ بھی بیٹس کی کمی ہے سرکاری اسپطالوں میں بھی بیٹس کی کمی سے جوج رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو خود ہی اپنا خیال رکھنا ہوگا جا شیف بلکل دیکھیں پردیش دیکھا جائے تو کورونا سنکرمیتوں کا ہاں کھڑا بڑھ رہا ہے تو رازانی جائپور میں سب سے زیادہ استطیق خراب ہے جائپور میں جس طرح سے روز گئے سنکرمیت سامنے آ رہے ہیں اور سرکاری اسپطال میں وہ ناپکی ثابت ہوتے نظر آتے ہیں ساتھ ہی جو چکیسہ سنسازہ ہے وہ بھی کہیں نا کہیں مریجوں کے انوپاک ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں جو چکیسہ میکمہ ہے اس کی طرف سے لوگوں سے ماسک لگانے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی پارلہ کرنے کی لگاتار ہدایت دی جا رہی ہے لیکن رازانی جائپور میں کوویڈ نائنٹین کی جو گائٹ لائن ہے اس کا اولنگن ہوتا جاراتا ہے ایسے میں پرچاسن کے ساتھ ہی نگر دیگم کا عملہ بھی لوگوں پر جرمانہ کرنے بھی لگایا جرمانہ کی راشی پہلے بڑھا کر دو سو روپے سے پانچ سو روپے کر دی گئی ہے ساتھ ہی بیوائی شماروں کے جو آئیجن ہو رہے ہیں ان میں بھی اگر ماسک نہیں لگانے پر لوگ ملتے ہیں یا پھر سوشل ڈیسٹینسنگ کا اولنگن ملتا ہے تو ایسے آئی جو کھلاو بھی بھاری جرمانہ جلہ پرچاسن کا انسیڈنٹ کا کر رہا ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑے جس طرح کی یہ بیماری ہے اس سنکرمن سے بچاؤ ہماری ملتے ہیں ویکچین کو لے کر کسی طرح کی تقیت کی ان سرکار سے نہیں ملے لیکن تمام سیاریا جو کہ ویکچین کے لے کر حوائیت تیج بھی ہے لیکن یہ مانا جا سکتا ہے جب تک ویکچین نہیں آتی ویکچین سامتر لوگوں کو تتاہید ہو کر تمام کو ملتے ہیں جن ٹی وی کی لیٹیسٹ اپڈیٹ پانی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں